بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں انہیں سمیتا جا سکے اور ہر ایک دن گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جو ہے وہ ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ ہے وہ بھی گزرتا جا رہا ہے بس ہر دن کے ساتھ یہی دعا کرتی ہوں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ رب میری اور آپ کی ہم سب کے مغفرت فرمائے جو بھی ہماری عبادتیں ہیں گو کہ وہ اس لائق نہیں کہ ہم رب کے حضور انہیں پیش کر سکیں لیکن یقینا ہمارا رب غفور الرحیم ہے وہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے ہم رب کے حضور اپنی دعاوں کو اپنی عبادتوں کو پیش کرتے ہیں اور اب اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو ہمارے ٹوٹے پوٹے سجدوں کو ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے اور اس کے ساتھ ایک اور بات میں آج آپ سے کرنا چاہتی ہوں جو آج میرے مہمان ہیں ان سے بات کرنے سے پہلے میں اس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ دیکھیں رب کا کتنا خوبصورت نظام ہے اور اس دن ہم یہ بات بھی کر رہے تھے کہ یہ جو رب نے ایک چلتا پھرتا انسان بنایا ہے نا یہ پوری بوڈی لاکھوں بھی نہیں عربوں روپے کی بوڈی ہے ہمارا پورا جو بوڈی سسٹم ہے نا یہ جو ہمارے کانوں کا ساؤنڈ سسٹم ہے یہ کتنا مہنگا سسٹم ہے اگر آپ جو ساؤنڈ سسٹم کے جو ایکسپور اگر آپ سن سے پوچھیں جو ہمارے جو رب نے نظام بنایا یہ کتنا مہنگا ہے یہ جو ہمارے دانتوں کا یہ جو چوئنگ سسٹم ہے یہ جو اللہ نے نظام بنایا ہے ہماری دانتوں کا یہ جو ہماری بتیسی ہے یہ جو ہمارے رب نے جو دانت بنائے ہیں یہ جو چوئنگ سسٹم ہے جب یہ پروپر کام کر رہا ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو پروپر طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو آپ کا ڈائیجیشن پروسیجر بہتر ہوتا ہے جب آپ ڈائیجیشن پروپر کرتے ہیں تو آپ کا نظام حضم پروپر ہوتا ہے اور آپ کا جو ہیلتھ ہے وہ ٹھیک ہو پاتی ہے تو یہ ایک سے دوسرا جو لنک کرتی ہے چیز وہ بڑی بہتر ہو جاتی ہے تو میں رات کو یہ سوچ رہی تھی کہ یا اللہ یہ کیسا نظام ہے جسے ہم سمجھ ہی نہیں پاتے اور یہ کونسی چیز ہے جس پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یا اللہ میں اس پر شکر ادا کروں یا میں اس پر شکر ادا کروں فبی ایئی اعلیٰ رب بکماتو کرز زبان اور تم اپنے رب کی کون کونسی نمتوں کو جھٹلاوگے تو ہر چیز پر چاہے یہ دانت ہیں چاہے یہ سننے کی جو رب نے آپ کو جو ہے سماد دی ہے چاہے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں چاہے بولنے کے لیے زبان دی ہے یہ تمام رب کے دیوئے جو آزا ہیں ان پر رب کا شکر ادا کرنے کو جی چاہتا ہے تو رب کا شکر ادا کیجئے شکر الحمدللہ اگر یہ دانت نہ ہوتے تو ہم بہتر طریقے سے کھا پینا پاتے یہ جو آج ذائقوں کی ہم بات کرتے ہیں رمضان کی ہم بات کرتے ہیں فیسٹیول کی بات کرتے ہیں کہ بھائی جب رمضان کی بات آتی ہے تو کھانے پینے کی بات آ جاتی ہے اور ماشاءاللہ سے ہمارے دسترخانوں پر جو آج برکتیں ہیں جو رونک ہیں کھانے پینے کی یہ کیوں ہیں کیونکہ ہم بہتر طریقے سے کھا پی پاتے ہیں سو آج جو لوگ معاشرہ سے جو بہت اچھے طریقے سے گھا بھی پا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے ضرور انجوائی کیجئے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو شاید رمضان میں دانتوں کی حوالے سے کچھ مسائل بھی درپیش ہوں گے تو ہم نے سوچا کہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک سیگمنٹ ہونا چاہیے کہ ہم جس پر بات کر سکے کہ اگر آپ کو کسی نہ کسی طرح کا کوئی دینٹل پرابلم رمضان میں درپیش ہے تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ کیا کیا ریمیڈیز جو ہیں وہ ہونی چاہیے سو ایک ایسی پرسنیلیٹی جن کا دینٹسٹری سے جو ہے وہ تعلق ہے پہلے بھی آپ انہیں بارہ میرے پروگرام میں دیکھتے رہے ہیں آج بھی میرے پروگرام کے مہمان ہیں ڈاکٹر شراز اسلام علیکم کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ آپ کو رمضان بہت مبارک ہو بہت سے آپ لوگوں بھی مبارک بہت سے ڈاکٹر صاحب اگر نات نہ ہوتا ہے انسان کے اگر دانت نہیں ہوتے اور شروع سے نہیں ہوتے تو کوئی والپروسیس ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز جو ہے وہ ایپ سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہے جو ہماری دیجیشن میں ہلپ کرتا ہے چبانے میں ہلپ کرتا ہے ہم بڑے سی نوالی لیتے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے پیسے میں ایک طرح سے چوپر، گرینڈر ہماری کام کرتے ہیں وہ ہماری body کے جو جو انٹرینل اورگن ہے اس کے کام میں آسانی پیدا کرتا ہے تو جیسے شروع میں آپ نے بتایا کہ ہر چیز اگر اس سے سرلنگ ہے تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کی سسٹم بنایا ہے اور ہم تو اس کو کہتے ہیں کہ جو ٹیتھ ہیں لپس ہیں ٹنگ ہیں یہ گیٹ وے آف جیلد ہے ہم یہاں سے اچھی طریقے سے رہیں گے تو انٹرنل اورگنس کو ہم اچھی طریقے سے ہلپ رکھ سکیں گے مذہب میں ہمارے اسلام میں ہم رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں اس سے ہم انٹرنل پاکیس گیاں حاصل کر رہے ہیں ایکسٹرنل ہمارے مذہب میں جو سفائی ہے اس کا بڑا زور ہے ایکسٹرنل کرتے ہیں انٹرنل کرتے ہیں انٹرنل میں ہم مدد کرتے ہیں ہمارے ٹیتھ، گم، ٹنگ اگر ہم اچھی طرح چپائیں گے تو ہمارے انٹرنل اورگنس کو فائدہ مہنچے گا ورکلوڈ کام ہو جائے گا لیکن ہم ہمیشہ اپنی جو materialistic جو ایک دنیا ہے میں کیا کام رہے ہیں ایک ویڈیو دیکھتی تھی اس میں دکھا رہے تھے کہ ایک بچہ ہے اس کو ایک ٹوئے ہے چھوٹا سا بیبی ہے ایک ہاتھ میں ایک ٹوئے ہے ایک شخص ہے جو اس کے سامنے اس کو شو کر رہا ہے اور ایک ہاتھ میں اس کے پاس پیسے وہ بچے کو شو کر رہا ہے اور وہ بچہ جو ہے وہ ٹوئے کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو رہا وہ بچہ پیسے کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے میں نے کہہ thrust ان کی تو،欸 نے عمر جو پیسے کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے یہ کیس 싸해준 ہے وہ ٹوئی کو ہلا رہے ہیں وہ ٹوئے میں سے آوازیں آ رہے ہیں لائٹس آ رہے ہیں لیکن وہ بچہ ٹوئے کی طرف نہیں دیکھ رہا وہ پیسے کی طرف دیکھ رہا ہے وہ لکھا ہوتا ہے میں تشک reass pemótیiem اس کی ہے کہ یہاہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ بچے بھی ہمارے جو ہے یہ تو میں نے سونا تھا کہ چلو چپ لگے میں بچے پیدا ہوں گے لیکن اتنے مزاگ بات ہے لیکن میں اب یہ سوچتے کہ دنیا اتنی مزاگ ہو گئی ہے اور یہ وہ وقت ہے جب ہمیں ہر چیز پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ رب کی بنائی ہوئی ہر چیز ہم سوچتے ہیں جب ہم سوچتے ہیں وہ گھر میں نے نہیں لیا یہ گاڑی نہیں ملی مجھے یہ اتنا بانک بیلنس نہیں ہوا وہ جوڑا نہیں ملا لیکن جو ہے اس پر ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ شکر الحمدللہ وہ والا جب دل سے شکر نکلتا ہے نا وہ ان دانتوں کا ہم نے کبھی ادا نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے کتنی بڑی رب کی جو ہے وہ ہمیں ہیلتھ ملتی ہے ایک چیز آپ کو اسی مل گئی ہے تو ہم اسے گرانٹڈ لے لیتا ہے جب نہیں ہوتی جب ہیلتھ نہیں ہوتی یا کسی خوداناکستہ ہارڈ اٹک آتا ہے تو اس کے بعد جو وہ اس پر بھاگا دوری کرتا ہے اور انویسپنٹ کرتا ہے وہ اس کا پاسنگ میں نہیں ہے جو کہ اس کے بعد جب ہیلتھ نہیں وہ چیز موجود ہوتی ہے تو وہ ویلو کرتی ہے کچھ چیز کا احساس اس کے جانے کے بعد ہی ہوتا ہے تو جب جلا جاتا ہے تو پھر آپ کو ٹیت اگر کچھ چلے جائیں تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ کیا چیز گئی ہے صحیح لیکن یہ ایسی ہی میں پھوچ رہی ہوں اب تو ڈاکٹرز کے پاس اکنی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پورا پیس دوبارہ بنا لیتے ہیں تو کیا آپ لوگ اس کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے کہ جتنی پاورفل ماشرالس اللہ کا شکر الحمدللہ جس طرح جو رب کی بنائی ہوئی چیز ہے اگر آپ لوگ اس کو اتنی طاقت نہیں دے سکتے وہ تمام پاور ویسے نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ جس طرح ٹوئنگ پاور ہوتی ہے یا آپ بائٹ کر سکتے ہو اپل بائٹ کر سکتے ہو یا لوگ اکھروڑ توڑ لیتے ہیں اپنے دانتوں سے جو پیس آپ لوگ مناتے ہو اس کی سٹریتھن میں اور ایک جو اریجنل تیتز ہوتے ہیں اس میں دیفنیٹلی پاور میں فرک ہوتا 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 ہے یہ سکتے ہوئی چیز ہے جو ایک اور چیز ہے جو اٹیوشل ورسے اس نے بھی بیلوجیگل میں ہے وہ یہ کہ اس کا سیلف رپیر کی کی پیسیٹی ہے ایک اٹیوشل چیز میں نہیں ہوگی آپ کتنا بھی بنا دیں وہ رپیر یا ہوگی اس کی حاصل اوڈ ہوگی اس کی حاصل رپیر کی پیسیٹی ہے اس کے بعد اس کو رپیش کرنا پڑے جائے گا جائے گا جائے جیس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایک سسٹم دے اس میں رپیر کی پیسیٹی ہیں انتل کہ آپ اس کو فیل نہ کریں وہ وارننگ سائن بھی دے گا پتائے گا بھی آپ کو گیا درد کی صورت میں کسی اور صورت میں یا کچھ یا بلیڈنگ کی صورت میں یا بیٹ برد کی صورت میں تو اللہ نے اچھا ہیلتی سسٹم دیا اس کے ساتھ اس کی وارننگ دے دیا میرا آپ خیال بھی کر رہو دیکھو یہ ہونے والا ہے اور اگر وہ وہ تک نہیں کریں گے تو پھر وہ چیز خراب نہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کے جیسے بنائے گا اگر آپ ایک آرٹیفیشل چیز ہے یہ آپ کا مسئل ہے یہ گم ہے آپ نے ایک آرٹیفیشل چیز لگا یہ مسئل لوز ہوگا تو وہ چیز تو ویسی ہے کیونکہ وہ آرٹیفیشل ہے تو مسئل نے لوز ہو جانا ہے تو آرٹیفیشل چیز ویسی ہے ایسا ہی ہے نا تو اس کو پھر آپ کو وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے آرٹیفیشل چیز تو کبھی بھی جو یقینا جسے راکٹر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ بیعب ہے رب کی ذات اور جو رب نے چیز بنائی ہے وہ یقینا خوب بہت ہی خوبصورت اور بلکہ مکمل ہے انسان کو رب نے عقل دی کہ وہ اپنی دنیا میں جتنی پریشانی ہے مشکلات ہے ان کو بیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے بٹ اگین جو رب نے آپ کو تمام چیزیں دی ہیں ان کا شکر بجال آئیے ان کا شکر کیجئے اور ان کو سنبھالنے کی کوشش کیجئے جب ہم نعمتوں کو نعمت ہی نہیں سمجھتے تو پھر ڈاکٹر اب ہم ان کا خیال بھی نہیں کرتے اسی طرح ہم دانت جو ہیں ہم ان کو شروع سے ان کا خیال نہیں کرتے جب ہم خیال نہیں کرتے تو پھر ہمارے دانت سڑ جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں میں بڑی آج جو ہے جنرل ڈسکشن اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں نے بات ہی اس چیز سے کی تھی کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ظاہری طور پر چھوٹی لگتی ہیں ان کے بہت بڑے فوائد ہیں یہ پورا منحصر کرتی ہے ہماری ٹوٹل ہیلتھ کے اوپر اگر ہم سٹارٹ سے ہی ان کو نعمت سمجھیں اور ان کو ویلیو کریں اگر اب تک نہیں کیا اور اب بھی کرنا شروع کر دیں تو شاید ہم اپنی ہیلتھ کا ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اگر نہیں کیا تو آج سے کرنا شروع کریں اپنے گھر کے بچوں کو سکھائیں جو گھر کے دوسرے ہیں ان کو بتائیں اگر آپ نے مس کر دیا تو دوسروں کو یہ چیز آپ ویلیو کر سکتے ہیں تو ٹوٹل مجھے بتائیں کہ یہ جو دانتوں کی ہیلتھ ہے یہ کب سے شروع ہو جانی چاہیے اور اس کی ہیلتھ کیسے آپ مینٹین کر سکتا ہے اس کا بیسیک رول تو یہ کہ جس دن آپ کا پہلا دانت جو کہ ہم کہتے ہیں دودھ کا یا ملک ٹیت یا بیبی ٹیت نکل آئے بہار یہ تو آئے گا کچھ کر سکس منس میں کچھ کر سیاد ایٹ منس میں اس سے پہلے کیا کریں کچھ نہیں کریں اس سے پہلے آپ اس میں پیسیفائرز آتے ہیں اس سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ گمز ہوتے ہیں تو گمز میں جب teeth eruption process ہو رہا تھا تھوڑ اس کی ریٹیشن ہوتے ہیں تو پیسیفائرز ہوتے ہیں اس کے لئے آپ پھل فنگر سے نہ برش کر سکتے ہیں بچے بچے چوٹا ہوتے سے تو نہیں پتا اس کو انڈرسینڈ کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے آپ پیرنٹس کی رسپونسیبیٹی ہے کہ وہ بچے بچے کرائیں اور نظر رکھیں اور انڈر پھر جب درہوڑتا بڑا ہو جائے تو انڈر سے کو بیشن کرائیں اس کو تو بیفور ایرپشن آف ٹیتھے ہیں وہ مساجنگ کر سکتے ہیں گمز کی اسے جو مساج کی ایفیکٹی ہوتا ہے کہ جو ٹیتھ ایرپٹ ہوتے ہیں وہ آسانی سے ہوتے ہیں لیس پینفل ہوتے ہیں بچے سے تنگ کر رہتے ہیں جو ٹیتھیں ہو رہی ہوتے ہیں تو وہ ٹھوٹا سکتے ہیں اس لئے پیسیفائر بھی اس کے لئے سمپل فنگر سے برش سے میکوزا ہے جو کے سکنے اندر کی چاہے وہ ٹنگ ہو چاہے وہ آپ کی گمز ہو اس کے پر برش کرنے کی دودھ پینے والی ایج ہوتے ہیں تو سارا دودھ جائے بچوں کی ٹنگ وائٹ سی ہو رہی ہوتے ہیں اس کے پر جما رہے گا اس کے پر بیکٹیریا، فنگس اس طرح سے گروہ سکتے ہیں اس نے ایسے سمال برش آتے ہیں جو آپ کی فنگر برش ہوتے ہیں جو سپیشلی ڈیزائن کیے گئے ہوتے ہیں تو وہ مدرز کے لئے پیرنٹس کے لئے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ آپ اپنے فنگر پر لگا کر اور آپ نے بچوں کو جو ہے یہ بھی ایک محبت کا رشتہ ہے نا کہ آپ نے بچوں کو اس طرح جو برشنگ پر ماں یاد دلائیے کہ میں نے اس طرح تمہارے دانتوں کو اجاج تمہارے پیارے دانت ہیں اس میں میری بھی میند شامل ہے لیکن ڈاکٹر آپ یہاں پہلے اس سے ایک اور سٹیپ پہلے مجھے یہ بتائیے یہ جو ماں کو اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے موشن ہو رہے ہوتے ہیں بچے کو اچھا خاصا ہیلتی بیبی جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے جب اس کو دانت تکلنے کا مسئلہ آتا ہے کچھ لوگ مجھے عاد ہے میرے گھر میں ابھی بھی ہوتا ہے جب کسی کا تو اممہ کہتی ہے وہ ایک خومیوپاتی کی میڈیسن آتی ہے کہ وہ کھلا دیں بڑا اس کا ایک نمبر ہے وہ دیا جاتا ہے خالصے میں نے بھی کھایا ہوگا سب ماں ہی کھلاتی ہیں اپنے بچوں کو کیا کچھ ہربل لگایا جاتا ہے یہ کیا پروسیجر ہے کہ لازمی بچے نے بیمار ہونا ہے اس کو موشنز لگیں گے وہ ایک تکلیف سے گزرے گا پھر دانت نکلیں گے اتنا کیا لیندی یہ اتنا پینفول پروسیجر ہوتا ہے اگر آپ اس کو نوٹ کریں جو تیت نکلنے کی امہ ہے وہ 6 منتے سٹارت ہوتی ہے اور تقریبا 30 منتے تک چلتی ہے ٹھیک ہے مختلفی ٹیم پر تیت نکلنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ سکھ منتے اور جو کومیونیس لوگوں کو بچے دان نکلتے وقت اس کی طبیعت خراب ہوگی ڈائریا ہو گیا فیور ہو گیا وہ دیکھیں وہ 6-8 منتے بیچ میں ہوتی کبھی آپ یہ نہیں سنیں گے 24 منتے بچے ہیں یہ نہیں دو مہینوں میں ہوتا ہے اس کی بیسیک وجہ یہ ہے کہ جب بی بہن ہوتا ہے تو وہ اپنے باڈی میں ماں کا ڈیفنس میکینیزم لے کر آتا ہے جب ہم دنیا میں آیا ہے جو بیکٹیریہ انفیکشنس اس پر فائٹ کر سکے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے 6 مہینے بعد چاہتے وہ ڈیفنس سسٹم چینج ہو رہا ہوتا ہے اس پر بات کریں گے اتنی بات مجھے سمجھ آگئی ہے باقی ہم سمجھیں گے بریک کے بعد میرے ساتھ رہی ہے سلام پاکستان سلام پاکستان آجین آپ سب کو خوش رامدید کہتے ہیں ڈاکٹر شراز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور داندوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے بڑی بیسیک بات یہ کہ داند خدا کی ایک ایسی خوبصورت نعمت جس کا اگر ہم شروع سے خیال کریں اور شکر بھی کریں کہ رب نے ہم اتنی پیاری نعمت دی ہے کہ اگر ہم اس کا احساس کریں اس کا خیال کریں اس کی حفاظت کریں تو ہم اپنی صحت کو اچھا رکھ سکتے ہیں جب داند نکلنا شروع ہوتے ہیں بچوں کے حوالے سے ڈاکٹر شاہب بات کر رہے تھے تو اگر سٹارٹ سے ہی آپ پرپر طریقے سن کا خیال رکھیں گے وہ آپ کیسے رکھ سکتے ہیں اس سوالے سے ڈاکٹر شاہب پوچھا میں نے یہ تھا کہ بچوں کے داند نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑا پینفل پروسسس پورا گھر جو بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے کہ بچوں بیمار ہو گیا ہے وہ بڑا جو ہے اس کا ڈھونا بھی بہت شروع ہو جاتا ہے وہ ایموشنل بھی بڑا ہوا ہوتا ہے اممہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بچوں کے داند نکل رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی اور ٹرانس سے گزر رہا ہوتا ہے دانتوں والا مسلا نہیں ہوتا آپ ایکسیپٹی نہیں کریں اس بات کو نمبر ون میں نے یہ کہا کہ داند نکلی ویج میں نکلتے ہیں سب سا در جو کمپین آپ کو نظر آئے گی لوگ ابھی ٹو سال کے بچے کیلئے اس کا دان نکل رہا ہے ایک تو داند نکل رہا ہے داند نکل رہا ہے اس میں توڑا سا دسکمپٹ تو ہوتا ہے چاہے وہ ادرل کا داند نکلے وہ اپنی جگہ فیکٹر ہیں ٹکرر جو 6-8 میں مجید سے کمپنی ہوگی ہوتے ہیں فیور ڈائریا 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 اس میں بہتا ہے وہ آپ کا باڈی کا دفعینس میکنیزم جو ماں سے بہتا ہے آپ کو دعیلیف ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کو دیکھیں کہ 6-8 میں ، بہتا ہے آپ کو زمین میں چل رہا ہے ڈائریا ہونے کی ریزن میں تین چار چیزیں ڈائریا ہونے کی اتنا نہیں سنیں گے کہ اس کو اس طرح سے داریا ہو گیا وہ سیزنیل ہو سکتا لیکن لوگ اس کو نورمالی کو ریلیٹ نہیں کرتے بھی در ایرپشن اور ٹیتر اچھا لیکن آپ لوگ اس کو وہ نہیں مانتے گے نہیں مانتے یہ سانٹیفکلی پروون بات ہے میرے ذات تھی وہ تو نہیں ہے ہاں ماننے نہ ماننے اچھا لیکن آپ لوگ اگر آتے ہیں آپ پرانٹس آتے ہیں آپ کے پاس ہی کمپلین لے کے بچہ بہت ارٹیٹ کر رہا ہے اس کو ہی چھنگ بھی ہو رہی ہوتے ہیں تو پر آپ لوگ کیا سیجیسٹ کرتے ہیں پرانٹس کو کہ اس پروسس سے ایزی لے کیونکہ اب بات یہ گمز جو ہیں کیونکہ سویل بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ سوچیں کہ ایک گمز ہے ان کو ان کے اندر سے ایک ہارڈ بون آپ کو باہر آرہی ہوتی ہے تیت کی شکل میں تو وہ ایک پینفل پروسسس ہوتا ہے جس سے بچے نے گزرنا ہوتا ہے تو اس کو ایزی کرنے کے لئے کوئی ویعاوک دیتے ہیں جس سے ہوتے ہیں تو اس واقعے تو آپ کو یہ زم Isn'tا économique کریں فکر کسی مسگait کریں تھے ایک منترخش تو سک lining تو ہوتا ہے ڈا قامز سیگل بسیریٹ یہ ے پیانے کے لیے تو20م ا scalar پرورسس سے سو میں پیانے decid confined بسیروں کو یہ زیادی چیزیں چیزیں ہیلوی جاتے ہیں تو یہ تین چارج چیزیں ملک کام کرتے ہیں اور بچوں کو اس کے لیے ہماری سوسائیڈی کے اپنے امیت ہے اچھا وہ جو بچوں کو ہرتیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ دیا جاتا ہے تیدرز دیا جاتا ہے پیسیفائرز اچھا وہ آپ دیکھیں اس سے کتنے جارمز بچے گھڑو ہے آپ پتہ نہیں ہے سمجھ نہیں آتا کبھی مجھے لگتا ہے اس کے فیور میں ہو کبھی مجھے لگتا ہے اس کے اگنس ہوں بڑا ملا جھلا سا میرا اموشنز ہیں اس کے ساتھ کہ جب بچہ بہت تنگ کر رہا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے دے دینے چاہیے لیکن پھر جب میں اس ہائیجین کے حوالے سے سوششی تو میں کہتی ہوں نہیں بلکل بھی نہیں دینے چاہیے بچہ آپ کیا کرے ہیں اس کو تھوڑا سا ریلیف تو مل رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز اپنے موں میں ڈال رہا ہوتا ہے اس کو جس طرح اس وقت اس کو اچھنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کو کچھ چاہیے اب وہ ریموٹ بھی لے گا تو وہ موں میں ڈالے گا وہ ہر چیز وہ اممہ کا دوپٹا بھی موں میں ڈال رہا ہے تو وہ چلو ایک صافتی چیز ہے جس سے اس کو تھوڑا سا گمز میں ایک ریلیکس مل رہا ہے آپ اگر اپنی جگہ اس کو رکھے سوچے تو آپ کو کہاں کہ چلو ٹھیک ہے تھوڑی در سکون میں ہم لیکن پھر آپ یہ سوچنا ہے ہائیجین کے حوالے سے تو آپ کہیں کہ نہیں ہے تو بڑی خاترناک چیز ہے پھر کیا کریں ہم خل بتایا ہم اس مسئلہ ہے کہ آپ اور پرکٹیف ہوگے کہ ہر وقت بچے تو دہر رہے ہیں وہ کلو بھی کر جنگہ ڈال رہے ہیں اس کو ہر وقت نہیں رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ آپ کے انوارمنٹ ٹھیک ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ بات بھی ایک بچے کی حابیٹ جو کہ آپ کتنی در اس کا ہتھ پکڑیں گے تو آپ کے ڈوٹی لگ جائے گے ایک سراؤنڈنگ ایریہ ہے وہ بچے کروال کرتا ہے اس کا کوئی وکر ہوگا اس کا کوئی بیڈ ہوگا ان سب ایریوں کو کلین رکھیں ہیں پیسی فائر ہے ان کو بوائل کر کے نید ان کلین فارم میں دیں اور ایک سے زیادہ رکھیں اور چینج کرتے رہے ہیں اگر اس طرح سے معاملات دیں تو یہ تو بہت انیلسٹک ہوگا کہ بھئی آپ ہاتھ پکڑ لیں لیکن پھر بھی آپ سوچیں کہ ہائیجین کی تو پھر آپ نو گارنٹی دوسرک ری responsibilities دوسرک ریل جزید ہے وہ کی بھی سکتر ہے وہ حضرت ہے جیسی موسیقی جیسی موسیقی تک ہے ہوتا جیسی موسیقی جیسی ہے اور ایرل خوبی ماسیٰ سیسٹم ہے تک ہے تو وہ بیڈی سوچیں کہ کے پاس دوسرک کے ساتھ دوسرک کرتے ہیں ان سب اس کی طرح سے بھی میکنیزم کے باوائی ویڈیسی ہے اس کی طرح سے ایکسی جد روزی ہے تو یہ ایکسی ایکسی جوک ویڈیو زیادہ کیسی ہے جب آپ کی بارڈ دے کی فائٹنگ کیپرسٹی بڑھیں اگر آپ ایکسپوزر نہیں ہوگا ایک نورمل ایوریج دے کا جیسا ہوتا ہے تو پھر آپ کا ڈیفرنیج ہوگا ہے آپ نے کراچی کے سگنلز پر کبھی جب آپ کا اختفاق ہوا ہوگا جب کبھی آپ کی گاڑی روکے اور جب آپ کی گاڑی کا شیشہ نوک کر کے خواتین آتی ہیں اور جن کے ہاتھ میں بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نظر نہ لگائے وہ اتنے ہلڈی ہوتے ہیں کہ دل کر رہا ہوتے ہیں کہ ان کی گالیں پکڑ کے یوں یوں کرو لیکن دل پھر مجھے پتا ہے کہ وہ آپ کے ایسے گلے پڑیں گی کہ آپ کا بچنا مشکل ہو جائے گا اتنے ماشاءاللہ سے جو ہے آپ ان کی اللہ نے ایسے ان کی ایمیونیٹی سٹرانگ بنایا ہے اور وہ بچے جن کی ماں ان کو چھیک بھی آتی اور یہ ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا میں کیا بات کری ہوں لیکن ان کو یہ ہوتا ہے فوراں جا کر ہوتے کے پچ высکے گا اور کوئی بانی چھیک ہیں اور وہ لوگی کہ کس محول میں ہیں لیکن دیکھیں گنا itschi ہوتے ہیں ایمیونیٹیように ہوتے ہیں میں کبھی اگرگنیہ سوچا ہوں کہ ہلا ہے کہ یہ تم تحکوش photographers کچھ آتا ہے آپ کی اتفاق ہوتے ہیں اور میں تیکھیں گی آپ کو ڈائیب سے پوچانی حال آپ پر تتمیز Ya bizim امر ل scene آپ کسی چیز سے موآب کسیزز ہے اگر آپ کو اڈالی معانی رگیں آپ کو محصولیٰ حالا سازے آنکھیں ٹھیکم وہ اپنے محصولیٰ سازے ہیں اگر عام دن اوشترین محصولیٰ کے ایک اچھی تو اگر اپنے اچھا امزداد حالا ہے یہ اس کا اپنے اپنے افقاد کی طرح اگر اپنے 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 اجترین قدرانی باستہ من باستہ کیونکہ آپ کو ایک امزداد محصولیٰ کے ایک امزداد رہا ہے مقrsہ سا کچھ گئی اور ہمان کے لئے جو سا ہر دیکھائے ہیں آپ کو اکھانے کے لئے جننے کی اگر ساتھ کرتے ہیں ہمیں ساتھ اٹھ چھوٹکے ہیں اچھوٹ اٹھ 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 یاہ Shawn پہلا رانس کا جاتا ہے اس کاوں کا اٹھ 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 وقت بہت زیادہ انویس منٹ نہیں ہے اور اچھے برشز آتے ہیں ایک بار کی انویسمنٹ ہے ایک بار کی انویسمنٹ نہیں ہے مطلع کچھ دنوں بعد برشز آپ نے چینز کرنا ہے نورمل ٹوپیس اب آپ نے یوز کنے بچوں کے لئے ٹوپیس ایک اٹھران ہے بلکل وہ بھی کون اکسپنسیو نہیں ہوتے اتنی تو آپ اپنے بچے کیلئے اللہ کریں جب اپنے بچوں کے لئے کرتے ہیں اور اب آپ کو توفیق بھی دیتا ہے ساری چیزوں کی سو آپ یہ ساری چیزیں جو آپ شروع سے کرتے ہیں تو بچوں کو بھی عادت دلتی ہے مجھے ایک بات بتائیں کہ بچے چوکلیٹس بھی آپ ان کو اتنی عادت نہیں ڈال رہے ہوتا ہے لیکن بچوں کے دانت نکلتے ہیں تو اتنی خوفناک دانت نکل رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سٹارٹ میں جو ان کے ملتی تھے وہی جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں جس طرح ان میں کیڑا لگاوا ہے یا کیا کیا ہے یہ کیا ی baba کہ اے ہوتے نیسے میں بلک رہے ہیں 18 مہینے کے بات ہیں 18 مہینے کے بات ہیں ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں ماہرے ہیں ڈالوں قاق نہیںتے ہیں 3-3 ع 1978j اور ہوتے ہیں سوچے بڑا مسئلہ ہوتے ہیں بچے تنکر ہیں اور مائیں دودھ کی بوتل دے دیتے ہیں اور وہ پیتے پیتے سو جاتے ہیں اور وہ نپل اور بوتل جو ہے ان کی موہر ہے اور اس کے اندر ملک ہے نشاستہ یا کاربوہیڈر ہے جو بیکٹریوں کو اسے استعمال کرتے ہیں اور جو اسے استعمال کرتے ہیں جیسے ہم فزلا پودوس کرتے ہیں ان کا فزلا ایسید ہوتا ہے وہ ایسید ہے اگر ایک مچی چیز کو ایسید میں ڈال دوں گا تو وہ گھل جائے گی اس لیے اس کا حقیل سا بات مستعدد سو چیز دے کسی دے دنیا اسے لگے وہ دا ایسید سے بند کردی ہے وہ دا رہتے میں باتجولد یا اسے دنیا شروعی آتی ہے اور اسے پر آتی ہے اسے بدور نشروع دے ہے جیسے بدور شروع گیا جاتا ہے اسے بدور نشروع شروع گیا جا کچھے دیتے ہیں جو جو پریکٹس ہیں ہمیں سنگ زیارہ یا آخر سنگ گورتل کرتے ہیں دودھ کی بوتل کی وجہ سے ضرور کی ویجے تاکید تحر کرتے ہیں اس پریکٹیسی ہے کہ کارے ہیں بچے دودھ ہی لیتے ہیں سمٹائم مائیں بھی بجبور ہوتی ہیں وہ توفیت نہیں کرا سکتی تو مسلا ہی ہے کہ پچھا سو گیا اس کو ہٹائیں تیت کو وائپ کریں ایک ویٹ کورٹن سے کورٹن سے کورٹن سے کسی بھی چیز سے کسی بھی چیز سے تاکہ اس پر جو لیئر جم گئی ہے اس دودھ کی وہ ہٹ جائے وہ بیکٹریوں کو جو جو ہم ایک فوڈ پروائیڈ کر رہے ہیں وہ اسے کم سے کم ہو جائیں اتنا کریں گے تو بہت ہے بلے اس کے لئے آپ پر لگاتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں کہ بچے کی حیبت ہے لیکن تیت کو وائپ کریں لیکن یہ جو ہمارے آئے کہ وہ فیڈر لگا ہے بچے کو لگا لگا ہی سو گیا ہلکا سے رویا تو وہ آپ نے اس کو دوبارہ سے بوٹل لگا دی یہ بڑی نورمل کومن پریکٹس ہے یہ اس عام پریکٹس کی وجہ سے ہم نے بچوں کے دانت خراب کرتی ہے اور اس کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں گئی کہ وہ بچوں کو فیڈر لگا ہوئے اور وہ فیڈر کی وجہ سے وہ جو دانت ہیں اچھا اور ہماری ہے کیا کہ دودھ جو ہے وہ دودھ کی وجہ سے دانت جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے کالشیوم جو ہے وہ دانتوں کو مضبوط کرتا ہے میں نے یہی سنا آپ نے بھی یہی سنا ہوگا ٹھیک ہے لیکن وہ دودھ جو آپ پی رہے ہیں وہ اندر جا کر آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کر رہے ہیں لیکن وہ والا جود جو فیڈر کے طرح آپ کے دانتوں میں رہ جاتا ہے وہ نقصان کرتا ہے دیکھیں اس کے دو افیکٹس ہیں ٹھیک ہے تو جو بوٹل کے بوٹل فیڈ سے جو فیڈر کے طرح جو نپل آپ کے بچوں کے دنوں میں رہتا ہے اگر وہ مسلسل رہتا ہے بچہ فیڈر سو رہا ہے تو وہ اگر فیڈر مو میں رہ رہا ہے تو وہ بچے کے دانتوں کو جو ہے وہ خراب کر سکتا ہے اگر ابھی بھی آپ کی ایسی پرکٹس ہے تو اس پرکٹس کو ختم کیجئے اور یہ سوشریٹی دو اگر آپ جو لوگ دودھپی کر رات دودھپی کر تاہرہی جس طرح لگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آپ نے دودھپیا پر دودھپیا اور اس کے بعد آپ سو گیا ہے ایک سو گیا ہے تو آپ کے دانتوں میں جو دانتوں میں دودھپیا ہے وہ بھی آپ کے دانتوں میں رہ گیا ہے تو وہ بھی آپ کو دودھپیا کر سکتا ہے بلکل کہستے ہیں کہ آپ کو پانی آہ تو برس کر سویں آپ نے بچے بیٹے کے بچے وہ آپ نے نہیں کیا اگر آپ وہ نہیں کریں گا تو یہ ہوگا رات بھر آپ کو اپنے اگین بچوں کے ساتھ وہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں وہ آپ نے اپنے ساتھ کیا ٹھیکی نا کنٹینیس پروسیس رہے گا دیکھیں ایک دو دن سے تو نہیں ہوتا لیکن اگر یہ کنٹینیس رہے گا تو زیادسی بات ہے آپ کے کیوٹی ہو جائیں گے اگزاکٹی تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیز ہیں ہم مستیک کر رہے ہوتا ہے ہم کہتے میں تو دودھ بھی پی رہا ہوں میں تو یہ بھی کر رہا ہوں بڑا ہیلڈی لائف سٹائل ہے میرا کھانا پینا بہت اچھا ہے بٹ یس ہماری روٹین میں کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہم سے مستیک ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ گڑ بڑ ہو جاتی ہیں تو آج آپ ضرور ان چیزوں پر بڑا غور کریں کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ سوتے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو فیدر لگا کے رکھتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے کہ وہ فیدر پیتے پیتے سو جاتے ہیں اور ساتھ امائیں بھی سو جاتی ہیں وہ پتہ ہی نہیں خیال ہی نہیں ہوتا کیونکہ ڈاک ساب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فیدر بھی نکالیں تو ان کے دان جو ہے نا وہ اپنے ساف کرنے کہ دانتوں میں دودھ لگا نہ رہ جائے تو یہ ایک تو ذمہ داری والی بات آگیا ہے آپ تشروف سے یا کسی بھی کپڑے سے آپ ململ کے کپڑے سے ساف کریں کچھ بھی نہیں ہے فنگر سے وائپ تو کر دیں وائپ کر دیں کہ وہ دودھ جو ہے وہ ہٹ جائے اس سے آپ کہہ رہے کہ وہ کیاوٹی جو ہے یہ جو نرسی موٹل کیلی سے ہم دیکھنے اس کے چانسے بہت کم ہو جائیں گے صحیح اچھا یہ بھی بڑی کمپلین ہے پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا کہ آپ بچوں کے آگے کی طرح بڑے اٹھے وے آگے کی طرف نکلتے ہیں یہ جو پرابلم ہے یہ ملک تیت میں تو نہیں اتنا زیادہ ہوتا لیکن جب آپ کے اس ملک تیت توٹتے ہیں دوسرے دان میں کلتے ہیں اس کی بھی احتیاط کی جا سکتی ہے دیکھیں اس میں دوسرے پہلے میں ایک بات ہی کہوں گا دیکھیں میں نے یہ فیل کیا کہ ماں کبھی بچوں کا موہ کھول کے نہیں دیکھتے دانت کیسے چل رہے ہیں بلکہ جب بچے شکایت کرتے ہیں وہ پھر لے کر آتی ہیں اس کو در اصلا چینج کریں کبھی کبھی دیکھ بھی لینا چاہیے اگر آپ کے تیت جو آپ کے رہے ہیں آگے کی طرف نکلتے ہیں دیکھیں بے سیک فونٹیمنٹ ہے کہ 6 ۗ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۱ ۹ ۹ ۹ ۹ ۖ سلام پاکستان ناظرین ملک نوہمیٹی کے بارے میں شخص کا در آنٹھے شیئر ملک نوہمک آگے کی طرف یہ اٹھے ویے نکلتے ہیں کیوں ہے ایسا کس age میں جو ہے وہ جا کر آپ کے شخص کو جا کرے آپ کو اس چیز کو جا کرے ہو سہی طریقے سے ڈیل کرسکے ہیں سوالے سامو shooter سامو سب تھی آپ کا شخص اتفادات کو بتائے رہے تھے آپ نے کہا کہ 6 اے ، 9 ۱年 میں جا کر 6, 9 ۱ بنیو ۱ بنیو اگر 6 پر نہیں کرتا تو ساتھ کسی ویس میں جائیں ضرور 6 اس لئے کہ جب ہماری ملک ٹیتھ آجاتے ہیں اس کے بعد جب نیا ٹیتھ آنا شروع ہوتے ہیں پرمنٹ آپ کے وہ 6 ایر کے بعد ہی ہوتے ہیں تو دکٹر اس پر ایک نظر دیکھ سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس یہ ایجگیشن ہونی چاہیے کہ آپ کو بچہ جب بھی بولے میری ٹیتھ ہل رہے ہیں 6 ایر کے بعد آپ ضرور لے کے جائیں کیونکہ جو سبسائر مسئلہ ہے کہ بیسک فوندیمنٹل یہ ہے کہ آپ کا دانت جسی دن پرمنٹ کی جھلک نظر آنے شروع ہو گئی اس کن کے اندر سے جھلک نظر آنے شروع ہو گیا اور دانت آپ کو پر والا ہیلرا اس کو گر جانا چاہیے بہت سی طرح پر یہ ہوتا ہے کہ دانت دود کا گرتا نہیں ہے اور نیچے دانت پر دود کا گرتا نہیں ہے وہ کسی اور جگر نکل جاتا ہے اچھا وہ پر جہاں اس کو جگر ملے گی ہو رہا ہے تو اس لئے جیسی دن پر 6 میں جائیں تو دکٹر خود دیکھ لے گا اور آپ کو سجیز بھی کر دے کتنی جلدی آپ کو آنے شروع ہو گیا اگر ہل گیا ہے اور آپ کا ملک ٹوٹ نہیں گرہ اور پرمنٹ ٹوٹ آنے کا ٹائم ہو گیا تو پھر ہم اس کو نکال دیں گے تاکہ اس کے لئے راستہ دے دیں لیکن وہ صحیح بہتر جگر پر آسکے تو 6 میں ڈاکہ کوئی بہتر جگر پر آسکے تو 6 ایڈ میں بہتر جاب رہا ہے تو 9 میں پہنکہ بھی لیے اس کے لئے تو وہ秒 میں میں کی سوال چل رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جس دن ملک ٹوت پہ سمجھے اس کی گرنے کا ٹائم آگے ہلنا شروع کہ بچے نے کہ دان گر ہل رہا تو آپ جائیں اور ڈینٹس کو دیکھیں اچھے یہ مجھے بتائیں کہ جس طرح ہم سے بڑوں کے دانت مضبوط ہوتے تھے ایپل بائٹ کر سکتے تھے ہم ایسے ایپل بائٹ کیوں نہیں کر سکتے ہم ایپل بائٹ کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے جو ہے نا وہ ایون کے بلڈ آنے لگ جاتا ہے یہ سنسٹیوٹی یہ وہ گرپ آج کے ہمارے دانتوں میں کیوں نہیں ہے جو پہلے کے لوگوں کے دانتوں میں ہوتی تھی فرق کیوں آگیا اسی سے اگری کرونا کہ پہلے کے دانت تھوڑے سے زیادہ مضبوط ہوتے تھے اور ان سے پہلے والوں کے اور زیادہ مضبوط ہوتے تھے وجہ کیا ہے اسی سے اگری نہیں کرونا کہ دانت ان کے خراب نہیں ہوتے تھے ان کے ہوتے تھے وہ بات دوسری ہے اچھے وجہ یہ کہ ہماری فود ریفائنگی ہوگا اس وقت بھی لوگوں کے دانتوں میں خراب ہوتے ہوگی لیکن وہ بہت سرونگ اور تف مسلز اور نفس کے لوگوں کے بہت داست کرنے کی صلاحیت تھے بیماریاں کم تھی ہم لوگ بہت ہی کانسر جیسا کوئی مرضی نہیں ہوتا 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 ہے فرق یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے پہلے والوں کو نہیں ہوتا 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 تھا پہلے کوئی مرض آیا تھا وہ اللہ کی رضا کا جملہ لگتا تھا ہا اس کے لئے ہوتا ہوتا تولے سمیں کہہ noiج آپ کو رilyزن پڑ ہے ہی مرoun آیا ہے تو یہ ان کے لئے وہ وقت کیا ہوگی ہے jong موش کس پڑ ا Seite ہوتا تحریق ہے تو سیدی بنید KAR key کیا تو وہ ہوتا نکرم اolin کچک چین، capacit ان features کو تو loops eingeниз لگے اگر آپ کے دات کو یعنی اپنے داست سے چھلھنے تو وہ درد ہوں. مجھے درد ہو جائے گا Dan کیا یادرد ہوگا لے تو مجھے درد ہو مجھے درد ہو جائے گا برگر تیر کھایر بخشیر اور چینی اور بھی تیرے جایا ہے جو کچھ کھا روٹی روٹی پیدا ، چھنوی روٹی تو کیا ہو روٹی تیرے جائے کیا روٹی را ہے دانت کو زور کم لگانے پڑ رہا ہے تو ایک تو بجے ہی ہوگا کہ ہماری زور کم لگا جیسے ایک باڈی بیلڈر باڈی بیلڈنگا اس کے مسئل دائلوب ہوتے ہیں اور نہیں کرتا تو واپس پت لیتے ہو جاتے ہیں اسی طرح سے تید پر جب زور نہیں پڑا کم ہوگے وقت کے ساتھ تو وہ بھی تھوڑ سے اتنے سٹرونگ نہیں رہے مطلب ہم نے ان کو اتنی پریکٹس میں ہی نہیں رکھا کہ یہ نازخ ہو گئے جب ہم نے ان کا صحیح استعمال ہی نہیں کیا ہم نے جس مقصد کے لیے بنایا گئے تھے ہم نے ان کو اس طرح سے مضبوط چیزوں کا استعمال ہی نہیں کیا تو اس لئے یہ اب نازخ ہو گئے 11-12 سال کے بچے سے بولیں جب کننے کو دان سے چھلو میں اتنے درد ہو جائے گا ٹھیک ہے نہیں کرتا تو ایک تو یہ ریزن ہو گیا دوسرا اویڈنس بڑھ گئی vậy بلدنگ پر گیا اور کسیٰ کو بورا ہے گے تفوریل ہی تو یہ تمام en محسtałت ہے تیج درد نہیں درد ikke رہے گا تب تک ماسل وقت بلد ہے اور نہیں درد دون زر تو ہم جو دانek آ liters میں TRان grandma bite route ہیں تو درک со Turkرہ لمد قلقpezار ہی تو müsst joھ تو دائرہNo هی تو ایکی من فضانcie تنیا bo sodятے بھی حل govern اور De ejager اور پچھتے اورẤنج بچے زنگ after جنگا زیاد حوارہ و جنگت BEĞتTim یہاں پہ پورا ہفتہ ایسے نہیں گل گیا تو ٹائم جہاں اپنے آپ کو نہیں دیتے اس کی وجہ سے جو ہماری اویڈنیس بڑھ گئی آج آپ بات کریں کہ بھائی ایڈ آتا ہے اپل بائٹ کی اس پر بلٹ دکھاتے ہیں تو لوگوں کے اویڈنیس بڑھ گئی ہیں کہ اچھا یہ کوئی مسئلہ ہے تو لوگوں کو نظر آنا شروع ہے کہ اچھا بلیڈنگ ہوتی ہے دانت میں مسود سے اگر بریش کریں نہیں کریں کچھ کھانے میں خون آ جائے تو کچھ مسئلہ ہے تو ضرور دیکھانا چاہیے پہلے ہی نہیں ہوتا پہلے ہرڈڈک ہو تو ہی مسئلہ ہوتا ہے صحیح اور ابھی بھی یہ پریکٹیس اگر ہرڈ کو لے جائیں تو جب تک لوگوں کے ہرڈڈک نہ ہو وہ تب تک وہ فٹ ہوتے ہیں جس دن ہو جائے اس کے بعد سے بیماری ہوتے ہیں ایکشوالی وہ بیماری ہرڈڈکی اس سے کوئی 10-5 سال پہلے شروع ہوگی لیکن ایک دن اس نے آکے بھولا تو آپ کے حساس ہوگی یہ اللہ معاملہ ہے اچھا روک سب یہ بتائیں کہ یہ ایک جو بڑا پاپیولر سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کو سنسٹیوٹی فیل ہوتی ہے تھنڈا گرم فیل ہونا اب جس طرح ابھی یہ موسم ایسا ہے فیسٹیبل ہے ماشاءاللہ سے رمضان کا مبارک مہینہ ہے آپ کو چٹنیاں بھی ہیں اور شربت بھی ہے تھنڈا بھی ہے اور پھر گرم بھی ہے اور ہر طرح کی چیز آپ کو مل رہی ہوتی ہے سو آپ مختلف طرح کی چیزیں جب آپ پلے رہ ہوتے ہیں تو پھر یہ دانتوں کا بڑا معاملہ خراب ہو جاتا ہے اگرم سے تھنڈی چیز لے لی پھر آپ نے گرم چیز کھائی تو کچھ لوگوں کو بڑی سنسٹیوٹی کا پرابلم ہوتا ہے سو ایسی کنڈرشن میں جب آپ کو یہ نورمل پریکٹس میں نہ ہو کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن وہ آپ کو سارا مس مانجمنٹ کی وجہ سے ہو تو ایسی سنسٹیوٹی کیلئے کیا کرنا چاہئے سنسٹیوٹی کیا گے روٹ کو اصداوس کی طور پرابلم کی جہار روط EQ تو سنسٹیوٹی کیونگ جائے تو کにちは تو کیونگ zoیکی بڑی تو بہر اخaggio کے بڑی کیونگ جو ہے دانتی نوڑ زیادتی بھی تاؤرких انچ دائر روٹ ports پہ شوند دانت کرنے کی جارئے ایک انسٹیوٹ فر زندتی آپ کو دینٹس کو سیکھ کرنا چاہیے اس کے پاس جانا چاہیے اس کو بتانا چاہیے کبھی بھی کوئی چیز ہو رہا ہے جو کے سیکن سے زیادہ لاؤس کر رہی ہے اس کے اپسیوٹ بڑھڑڑا ہے اس کے لئے اپسیوڈ بڑھڑڑا ہے آپ کی problem بڑھڑڑ ہو جائے آپ کو جائیں اس کو دیکھیں مc Free سنسیتیوٹی جو ہے آپ کو الف فول رہی ہے کہ آپ کو دینٹسٹ کے پاس جانا ہے اس کے الاوہ اور اس کا کوئی حل نہیں ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو میں کرنے جارہا ہوں جو میں ہمیشہ جب آتے ہیں راکٹ ساپ سے کرتی ہوں کہ میرے ساتھ بھی ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ دانت کا درد ہے یہ ہمیشہ رات میں ہوتا ہے ایڈونٹ کیوں ہوتا ہے اور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جتنے آپ کے پاس پین کلرز ہوتے ہیں اب میں کچھ دو تین ہیں جو دانت کے پین کلرز ہیں جو میں نے رکھے میں ہیں امرجنسی کے لئے اور یہ اتنا سویر ہوتا ہے کہ دانت کا درد کے مجھے لگتا ہے جو ورلڈ کے سویر پینز ہیں ان میں دانتوں کا درد مانا جاتا ہے کہ سویر جو ہے یہ پینز ہوتا ہے ایسا دوکٹ ساب یہ بتائیں کہ جو دانت کا درد ہے جب یہ بہت زیادہ آپ کو رات میں نوملی ہوتا ہے اور آپ کو ڈینٹس رات میں بہت کم آپ کو چلو کراچی میں تو پھر بھی آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ امرجنسی میں چلے جائے جو دیکھنے والے ہیں کہ جو اس وقت بیٹھے دیکھ رہے ہیں رات میں آپ کو نہیں ملتا ہے امرجنسی میں دانت کیا کرنا چاہیے رات میں اگر درد ہو جائے دانت کیا یہ علاج تو انہوں نے بتا دیا نا کہ اوڑا تا کانٹر پین کے لئے ملکی آپ کے پادر ہیں اور دوکٹر نے کبھی کسی اور سب کو دبا مانا نہیں کیوئے تو آپ اس وقت امیدیت ریلیف کے لئے بہت سکتے ہیں دیکھیں پہلے تو کیوں ہو رہے ہیں صحیح رات میں سارا دن ہم بزی ہوتے ہیں تو چھوٹا موڑا درد ہوتا ہے وہ ایسی سب دب جاتا ہے کیونک یہ درد ہے کہ یہ دبتا نہیں ہے اب اگر یہ نہیں دبا ہے اور رات میں کیا ہوا کہ آپ نے اگر سپوز برش نہیں کیا یا کھانا کھانا کھایا اور اس کا فوڈ سوٹ دے دی تو بیکٹری ایکٹیویٹ ہو گیا اور اس طرح پر انہوں نے وہ پردیوز کرتے ہیں سو برشن کر لیں سب سے امپورنٹ ہے کہ درد ہو رہا تو برش کریں اور جو ٹھوٹ پیس کے جاگ بانتا ہے اس جگہ پہ اس دنات میں اس ریجن میں جہاں کو لگتا ہے کہ درد ہے دو تین منٹر دکھوڑے اور پھر سکولی کریں کی ضرور کریں ٹھیک ہے نمبر دو اگر سوائلیں ہے یا نہیں ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے تو ہوڑا فم کہتے ہیں کچھ برائے کرنے کا وہ بھی کر لیں یہ بھی چیز ایریا نیٹ ان کیلن ہو جائے گا سپورفیشلی تو کلن ہو جائے گا پینکلر ۔ 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 جتنا ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرے جتنا ہو سکے رحمتوں اور برکتوں کو سمیت سکے تو مسواق جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت پر عمل کرنا بھی ہر کسی کی خواہش ہے تو اس مسواق کے کتنے فائدے ہیں اور یہ آپ لوگ کن کن مسائل کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں ویسے یہ سنت ہے تو اس پر تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا لیکن میں اپنی کیونکہ میں کم اکل انسان ہوں تو میں اس لئے پوچھ رہی ہوں کہ اس کو کس کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے یہ ایک مسیج دیں کہ مسواق جو حیبیٹ تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ تھی کہ پاکستگی نیس امان والی بات کی تھی تو وہ ایکشنل اور جہاں موقع لگا مسواق ہاتھ میں اور اس کو نرم کرتے تھے اس سے برش کی طرح وہ ایک کرتی تھی اس جانے برش تو نہیں ہوتے نائلہ اور یہ سب چیز ہوتی اسے بہت سارے ہمارے باکستانی داروں نے رسیرس کی ہے کہ مسواق کی جو جو کمپوزیشن ہے جو کمکل ریلیز ہوتے ہیں جو ہم اس کو بائٹ کرتے ہیں چیو کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ٹیت کیلئے ہوتے ہیں تو یہ بلکل تیش دہ بات ہے بلکل تو اگر آپ مہنگر ہم تو سمبل فنگر سے بھی جہا سکتے ہیں تو مسواق کو برش کی طرح کی شکل تھیار کر لیتا ہے جب اس کے برشتل بن جاتے ہیں تو اس کو برشتل بن جاتے ہیں بلکل اور سائنس چاہے اس کو پروف کرتی یا نہ کرتی یہ تو جب جب بات سنت کی آ جاتی ہے تو اس کے بات تو کوئی سوال ہی نہیں برشتا ہمارے لئے تو وہ ہی جو ہے وہ حکم سے کم بات نہیں ہے لیکن اگزاکلی کیونکہ جب انسان کا جو ایمان ہے نا اس کی بھی کچھ کہتنا چاہیے کہ کچھ لیولز ہوتے ہیں اور اس کے آگے پھر کوئی اور چیز جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتی تو مرشاللہ سے بہت سارے لوگ ہیں جو مسواق کرتے ہیں دانتوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ جو دانتوں کے آپ کو جو عام تکلیفیں ہیں نا جو سنسٹیوٹی ہے دانتوں کا درد ہے یہ آپ کو ان تمام چیزوں سے بچ جاتے ہیں سب سے بڑی بات ہے دانتوں کی چمک بڑی اچھی ہوتی ہے جب آپ اسکا استعمال کرتے ہیں آج دروک سب یہ بتائیں کہ دانتوں کی تکلیف میں جو لانگ جو ہے اس کا استعمال ہے یہ بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے کہ یہ بھی ریکمینڈ کرتا ہے آپ لوگ کبھی خلو آئیل اللہ کلاب ہے بارے یہ ہے خلو بے صورت ہے کہ اچھا فائدchen ہے كانوا سنت писleben کی قرف ساتھ اس پہلی طاب cellemal سے اینیشی ل instagram پین کے لئے رہےnairesوں کو لگتا ہے آپ کو حسنا رہی Bir پین کے لئے پین کے لئے پینٹ ہوجاتا ہے اس کے لئے تو یہ نہیں سکھا پین سے inten لوگوں کے آپ کی طرف لگتےамید لاک calend slows ہے لگہ یہ ہے کہ وہ خلو بتا سب ، ان م TOO اندر جو دینٹسٹری میں استعمال ہوتے ہیں اس کے جو کمپوزشن وہ استعمال کی جاتے ہیں اس کا بڑا رول ہے سودھنگ ایفیکٹ ہے پروائیٹ جاتا ہے ریلیت دیتا ہے سہی ایک اور سوال کا شواب جاتے ہیں ہر شخص آتا ہے کہ ساپ چمکدار دانت جیسے ہم کمرشلز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آنکھوں میں چمک پڑتی ہے اور اگلا شخص یوں یوں کر کے جو انا وہ ہل جاتا ہے یہ ہے ایک دا اند سوال کا اکمر طالح ہے şu دایا ہے اس نے یہاں کا منosFactor ایک نہیں ہے آپدے کی طرف دایا ہے آپ کے داستے ہیں دلیا ہے آپ اس سے مناسب بات کیا ہوتے ہیں مُٹِ ہیرے بذ manufacturers اس کوき 2017 پڑت داستے ہیں لیکن جو دانت پیچھے کی طرف ہے ٹیڈ میڈ ہونے گئے سے اس طرح برش اس تاکت سے نہیں پہنچے جو آگیا لے دانت کو پہنچے گا تو وہ دانت تھوڑا سا پیلا زیادہ ہو نظر آئے گا تو اگر دانت لائن اپ ہیں تو آپ کو ایزی تو کلین ہوتا ہے نمبر ون ایزی تو کلین ہونے چاہیے نمبر ون کچھ سٹیکچر فالد ہوتا ہے اگر وہ آپ کے ہیں تو وہ صحیح کر سکتے ہیں جیسے ہماری ہیں بہت کامی ہے کہ کوئے کا پانی استعمال کرنا اور دیلیپمنٹ ایج میں کوئے کا پانی استعمال کریں گے تو اس میں فلورایڈ بہت زیادہ ہوتا ہے ٹک ہے تو اس کے سب کی ٹیتھ جو ہیں وہ تھوڑا سے پہچی ہوئے تھے ٹک ہے تو ہمیں پہ سٹیکس ہیں سیمپل ہم ٹیتھ برشن سے کل کر سکتے ہیں سب سے اگر آپ سے ساتفائی نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے اگر آپ کا سٹیکچر یلو ہے آپ ٹیتھ ویٹنگ سے سہی کر سکتے ہیں اس کے لئے وینئرز ہیں اور چیزیں بہت سارے ہیں تو سٹیکھ بہت سارے ہیں دیپینڈ کرتے ہیں کس پرابلم کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے تو سکیلنگ، پولشنگ اور ٹیتھ ویٹنگ یہ دو تین ایسے پروسیجور ہیں جو آپ نے اپنے دانتوں کو اچھا سا جو آپ کی بہتش کر سکتے ہیں آپ نے اپنے دیمتان کو بڑید کر سکتے ہیں پڑیے ان کے بعد آپ کو تینک پڑیے کر سکتے ہیں دنٹس کو ٹیت میں اپ Litرل ملتان کو ٹیت میں بھی کھڑی کریں پڑیے کھڑی ہے تو آپ کی شکلنگ اور پولشنگ آپ کو آفرہ کر سکتے ہیں آپ کی شکلنگ پولشنگ اپنے دفعہ کر دیں ساال میں دو دفعہ بھی بھی کرا سکیں فیہت میں çانیلی کو سکلنگ پولشنگ یا جب بھی ضرورت ہے ضرورت کیا ہے آپ کو سٹین لگ رہا ہے آپ کے تیت سے گم سے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر آپ کو سکیلنگ کی ضرورت ہے جس وقت بیٹ بریتھ بلیڈنگ گمز تیت میں موبیلٹی فیل کر رہے ہیں آپ لوگ تو اس وقت سمجھ لیں کہ آپ کو سکیلنگ اور پولشنگ کی ضرورت ہے موبیلٹی مطلب یہ کہ دانت ہلنا آپ محسوس کریں لیکن ایک میتھ یہ بھی ہے کہ جب آپ سکیلنگ کراتے ہیں تو آپ کے دانت جو ہیں وہ آپ لیئر ہٹا دیتے ہیں آپ ہمارے دانتوں کو گمزور کر دیتے ہیں ہمارا دانت اتنا مضبوط ہے اور آپ اس کی ایک لیئر ہٹا دیتے ہیں اس کو ڈرل کر دیتے ہیں آپ لوگ ہٹا دیتے ہیں آپ ہماری اس کو پبو کر دیتے ہیں دانت کو پتلا کر دیتے ہیں ہم وہ لیئر ہٹا دیتے ہیں جس سے اس تیبل کے پر دسک کیلئے لیئر ہو تو وہ لیئر ہٹا دیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہمارا دانت پتلا کر دیا آپ نے اگر میں آپ کی ٹیبل کی اوپر سے ڈس کیلئے ہٹا دوں تو یہ اچھا کیا کہا ہم نے نہیں تو وہ عجیب لگ رہا ہوتا ہے نا وہ سب کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جس سے آپ نے دانت کو کمزور کر دیتے ہیں جو پوپلر جو سٹیٹمنٹ لوگوں کا آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جب آپ کرواتے ہیں اس کے بعد دانت جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے کیا ایسا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا ہے کہ دانت سکیل گیا ہل گیا ہوتا ہے کہ آپ کی دانت مصورے نیچے چلے جائیں جیسے کیل دیوار میں جتنی اندر اتنی مضبوط ہوگی آپ کیل دیوار سے بہار آٹے تو ہلنا شروع جائے مصورے نیچے چلے دانت ہلنا شروع جائے جو دانت ہلنا شروع ہوتے ہیں جو جو سائیڈ میں اس کے پوڈ وغرہ جم جاتے ہیں اس کو ایسی ماتی سے کوئی لیپ کر کے کوئی چیز تیمپوری رکھ دیں جو اس خراب چیز کو 80% بیکٹیریو ہوتا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں پلاک یا جمع ہوئا جمع ہوئا پلاک اس کو ہٹا دیتے ہیں پیشنٹ کی اصلی تصویر سامنے اس سے دانت نہ گرتا ہے نہ ٹوپتا ہے نہ کمزور ہوتا ہے روح اس کی ویس پر آئیدہ ہوگا ڈاک ساب بہت شکریہ ڈاک ساب نے بہت سمجھایا کہ اپنے دانتوں کا خیال کیجئے برشنگ کیجئے تاکہ آپ کے دانت مضبوط رہیں ہائیجین اچھی ہوگی تو صحت اچھی ہوگی ایک بریک آپ کو جوائن کریں گے بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں